اور یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعریف بیان کی گئی ہے کہ اللہ جللہ مجدہ القریم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو شان عطا فرمائی ہے وہ شیخ سعیدی شیرازی نے غالباً ارشاد فرمایا تھا کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزہ داری آچ خوبہ ہما دارن تو تنہا داری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جتنی بھی شانیں ہیں وَالدُّحَا وَاللَّيْلِ دَا سَجَا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا مَا زَاغَ الْبَسَرُ وَمَا تَغَا قرآن پاک آپ پورا اٹھا لیجئے شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دیلوی نے ایک مقام پر تو یہاں تک لکھا کہ پورا قرآن الحمد کی علف سے لے کے وَالنَّاس کی سین تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناتوں کا خزینہ ہے اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو نبی پاک کی جو شانیں ہیں جو عظمتیں ہیں یہ سب اللہ جللہ مجدہ القریم نے آپ کو عطا فرمائی ہے اللہ نے عطا فرمائی ہے اور یہ شانیں ساری کی ساری جتنی گزشتہ انبیاء کو جتنی بھی شانیں عطا فرمائی گئی تھی ان ساری کی ساری شانوں کا مجموعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ گرامی ہے بلکہ یہاں تک کہا سیدی آلہ حضرت نے کہ جن کے تلووں کا دھوون ہے آبِ حیات اللہ اللہ ہے وہ جانِ مسیحہ ہمارا نبی سب سے اولا و آلہ ہمارا نبی سب سے بالا و بالا ہمارا نبی کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسل اور رسولوں سے آلہ ہمارا نبی اور اگر میں اس کلام کو سیدی آلہ حضرت کی زبان میں آپ کے کلم کے طریقے سے آپ کے کلم سے جو ایک نبی پاک کی جو تعریف ایک اور جگہ پر صادی روئی کہ آپ نے فرمایا وہ کمالِ حسنِ حضور ہے کہ گمانِ نقص جہاں نہیں بعض لوگ اس کو غلط پڑتے ہیں کہ گمانِ نقص ہے جہاں نہیں یہ غلط ہے وہ کمالِ حسنِ حضور ہے کہ گمانِ نقص جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمعہ ہے کہ دعا نہیں آخر میں آپ نے جو ہے وہ چار جو کتب ہیں کتبِ مشرقی کتبِ مغربی کتبِ شمالی کتبِ جنوبی ان سب کو آپ نے کہا کہ میرے دل کو ڈھونڈو یہ کہاں ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ ہمیں اے رضا تیرے دل کب پتا چلا با مشکل کہ ہم پوری کائنات میں ڈھونڈ آئے کہیں نہیں ملا اگر آپ کا دل ملا تو نبی پاک علیہ السلام کے روزہِ اقدس پر بلکل جھکا ہوا اور آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں صلات و سلام پیش کرتا ہوا ملا سبحان اللہ